دوہزار بائیس میں اقتدار سنبھالا اور پاکستان کو ڈیفورٹ ہونے سے بچوائیا ڈیفورٹ سے بچوانے کے لیے نواز شریف اور آسف علی زرداری کی رہنمائی میں کام کیا وزراصم شباز شریف کا قوم سے خطاب کہا پاکستان آگماشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشالی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے معاشی مشکلات سے نکلنے اور ترقی اور خوشالی کا سفر ملک کی اشرافیہ سے قربانی کا تقاضہ کرتا ہے آٹھ فرور کے انتقاب کے بعد حکومت سنبھالی تو ہمارے ایک دماغ سے مہگائی 38 پیسر سے گر کر 12 پیسر پر آ گئی کرزوں پر 22 پیسر شرح سود کم ہو کر 20 پیسر پر آ چکی اس سے ملک میں سرماہ کاری کو فروپ میرے گا ماضی میں چھانک کر دونے سے کوئی فائدہ نہیں ماضی سے سیکھ کر پاکستان کا کویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے فلسطین پر ظلم و ستہم دھایا جا رہا ہے قضا میں چالیس ہزار افراد کو شہید کر دیا گیا کشمیروں پر جو ظلم بھائے جا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اللہ سے دعا ہے کہ کشمیریوں اور پلسطینوں کو ان کا حق آزادی ملے انہوں نے کہا وزیراعظم اور امان کے سلطان کے درمیان چالکونک رافتہ دونوں رہنماؤں کے درمیان عیدالعزاد کے پرمسلت موقع پر مبارک بات اور نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا وزیراعظم نے امان کے سلطان حکومت امان اور امان کے عوام کو عیدالعزاد کی دلی مبارک بات پیش کی امان کے سلطان نے بھی وزیراعظم کو عیدالعزاد کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کی سفو میں امان اور اتحاد کے لیے دعا بھی کی دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امان کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے مضبوط رشتے کا یادہ کیا وزیراعظم نے امان کے سلطان کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود ٹرانسپورٹ کے لیے قرائے کم نہ ہونے پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی چھوٹی کے روز پہ اجلاس بلا لیا اجلاس میں پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی رلیف آمام تک پہنچانے کے حوالے سے معاملات زیر قور آئے مریم نواز نے پیٹرول کی قیمت میں پینتیس ٹرپے کمی کے باوجود ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا انہیں نے وزارتر ٹرانسپورٹ اور پولیس کو ٹرانسپورٹ کرائیوں میں پوری کمی کے لیے آپریشن شروع کرنے کی حدایت کی وزیراعلا پنجاب نے شکایت اور موائنہ کمیشن کو بھی پوری قدمات کی حدایت کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول میں کمی کا بڑا رلیف کہ راہ میں کمی کی صورت عوام کو پہنچایا جائے اگر مگر کا کھیل خلق پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سے آؤد باریس سپر آئیٹ میں جانے کے ارمان بہا لے گئی آئرلینڈ اور امریکہ کا میچ منصوب ہو گیا پاکستان امریکہ سے سپر آور میں میچ ہارا تھا بھارت کے خلاف بارہ رنس کا حدف حاصل نہ کر سکا بابر ایلیون اب وطن واپس کی پرواز پکڑے گی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان ٹیم بھی خراب کار کر دے گی ٹریکٹرز کے سینٹرل کانٹیکٹ میں تناصلی ہوگی کئی کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹیکٹ سے ہاتھ بونا پڑے گا پاکستان ٹیمیٹین ایشیا کپ آئی سی سی ورڈ کپ ہاری دورا اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ میں ناکامی بھی بھی آئی ایم ایف کو منانے کے لیے حکومت نے شرائط پر پیش کی عمل درامہ شروع کر دیا برجری سارفین سے دو سو اکی سو ارب کپیسٹری چارجز لینے کا فیصلہ برجری کے یونٹ کی بنیادی قیمت ستائیس روپے چھاسٹر پیسے پی جبکہ برجری کی قیمت نو روپے انتر پیسے اور کپیسٹری چارجز ستنہ روپے چھاسٹر پیسے پی یونٹ مقرر کر دیے گئے آئندہ مالی سال میں برجری کے سارفین سے مجموعی طور پر تین ہزار دو سو ستتر ارب روپے وصول کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں سارفین کو برجری کی فروغ سے مطالق فیصلہ جالی کر دیا فیصلے کا اطاق ملد بھر کے تمام سارفین پر ہوتا عالمی بینک نے پاکستان کے لیے مزید کرز کی مزوری دے دی عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے پندرہ کروڑ ڈالر کا کرز تر منظور کیا گیا ہے یہ رقم پنجاب میں سکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد قدم کرنے کی مزوری پر خرچ ہوگی اس سے قبل گیانہ جون کو عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک عدب ڈالر کرز کی منظوری دی تھی عالمی بینک کے علامے کے مطابق ملنے والی کرز کی رقم دس ہوں ہائیڈرو پاور منظومے کے لیے استعمال ہو کی سینٹ کی کانوہ کمیٹی خزانہ کا چیئمن سلیم مانٹی والا کی زیرے صدارت اجلاس مان فائلر کی برونے ملت سفر پر پابندی کی تجویز منظور چیئمن ایف پی آر کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹرن پائل نہ کرنے والوں کے خلاف ان کا ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت کاروائی ہوگی حج عمرہ چھوٹے بچوں طلبہ اور نائک موب رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو استقاسہ ہوگا نون فائلر کی مبال سن بجلی اور گیس کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے فارو کیچنائی کا کہنا تھا کہ نون فائلر کے بیرونے ملت سفر پر پابندی کا مطلب ایکزٹ کنٹول لسٹ میں نام آنا ہی سمجھا جائیں چیئمن ایف پی آر کا کہنا تھا کہ نون فائلر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرابی زیادہ ہے نون فائلر کی مبال سن اور بزنس میں بند کیا جا سکتا ہے پانچ لاکھ نون فائلر کی فیرس میں سالانہ بیس لاکھ سے زیادہ آمدن والے لوگ بھی شامل ہیں خدا کی رحمت سے مجھ پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا واضح طور پر کہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا چیف جسٹس سندھائی کورٹ اقیل عباسی نے کہا کہ کچھ کوششیں ایسی ضرور ہوئی لیکن خدا کی رحمت سے مجھ پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا میرا گوان ہے جج کرپ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا عدیہ کے آزادی اس کے پیسے سے نظر آتی ہے ایک دو بار کچھ ایسی کوشش ہوئی جس کا پوری صدہ باب کیا وہ بھی بعد میں غلط پہمی ثابت ہوئی جسٹس اقیل عباسی کا کہنا تھا کہ سندھ کی عدیہ پر کسی مقصود کیس میں دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی الیکشن ٹیرمینل کے جج کا تباؤتنا معمول کی کاروائی تھی جج اس کے تباؤتنے کا نظام بہت پاچیتا ہے بانی پیٹیو آئی کے خلاف ٹیریانت کیس سپریم فورٹ پہنچ گیا ناہیلی کے درخواست مصرد کرنے کا فیصلہ سپریم فورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف شہری محمد ساجد نے وقیل رفت حسین کے ذریعے سپریم فورٹ میں دائر کی بانی کے خلاف ناہیلی کے درخواست کارش کرنے کی استعداقی گئی سپریم فورٹ میں دائر اپیل میں بانی پیٹیو آئی الیکشن کمیشن سرکار کو پریق بنایا گیا اپیل میں سامباد ہائی کورٹ کا اکیس مائی دوہزار چوبیس کا فیصلہ کالا دم قرار دینے کی استعداقی گئی موڈی سرکار کا مقبوضہ کشمیر کو ہندو اکثریت میں بدلنے کا مضبون منصوبہ سامنے آ گیا مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقیت میں بدلنے اور حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے بیجے پی ہندو ثقافت کو پروان چڑھا رہی ہے موڈی سرکار آرٹیکل تین سو ستر کی تنصیق کے بعد بھی مقبوضہ کشمیر کے کشیدہ حالات مامون کے مطابق دکھانے میں ناکام رہی ہے قابض بھارتی حکومت کو مقبوضہ وادی میں مسلم وقالف پالیسیوں اور معصوم کشمیروں کے خراب ظلم و ستم دھانے پر سکت تنقید کا سامنا ہے موڈی سرکار کے تسلط کو مقبوضہ کشمیر کے قیور عوام یکسر مسترد کر چکے ہیں جس کا واضح ثبوت لوگ سبا کے انتخابی نتائج ہیں لوگ سبا کے ہونے والے انتخابات میں اپنی پالیسی کی وجہ سے بی جے پی ڈر و کوپ کی وجہ سے وہاں اپنا کوئی امیدبار ہی نہ کھڑا کر سکے اور سناکشی سینہ اور اداکار زہیر اقبال کا آڈیو دعوت نامہ لیگ بولیورڈ شخصیات کی جانب سے شادی کی تصدیق کی جانے لگی بزشتہ روز جوڑے کا آڈیو دعوت نامہ سوشل میڈیا پر لیگ ہوا جس میں سناکشی اور زہیر اقبال نے شادی کا اعلان کیا دعوت نامے کی لیگ ہونے کے بعد اداکارہ پونم دھولون نے بتایا کہ انہیں سناکشی کی شادی کا خوبصورت دعوت نامہ محصول ہوا یوریوہانی سینگ کی جانب سے بھی سناکشی کی شادی کی تصدیق کی گیا ایشت روگن سینہ کے دوست پہلاش نیلانی نے بھی اداکار جوڑی کی شادی کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دونوں کے لیے نئے قائشات کا اظہار کیا موسیقی